حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا اس سامپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملے گے کہاں تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکہ میں آئیں گے اور مدینہ میں رہیں گے تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے فرمایا چلا جا مکہ تو وہ سامپ چھے سو سال گار سور میں اور اس نے ستر جگہ پر سراغ کیے کتنے سال بیٹھا رہا بھول کے بتائیے آپ چھے گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم بڑے کمزور ہو گئے ہمارے لئے یہ معاملہ بڑا اور طرح کا ہے ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں چھے سو سال وہ سام بیٹھا رہا چھے سو سال اور ستر اس نے سراغ کیے گار سور میں لیکن وہ بھی عاشق تھا نا اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا وہ گار سور کی تو لذت یہ والی تھی ایک میں ایک میرے معبوب اس نے ستر سراغ کیے ہوئے تھے جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے تو نبی کریم علیہ السلام رکھے تو ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی کہیں چادر پھاڑ کے رکھی اتنے سراغ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ہیڑی رکھ دی کوئی نرالہ ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی ستر سراغ کیے تھے اور تُو نے بھی کمال ہی کر دی ہے کہ سارے ہی بند کر دی ہے جو بچ گیا اس پہ اڑی رکھ دی اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارہین نے لکھا روئے نہیں وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسوں ٹپک پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا آنا درہ پیر پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لواب دہان لگایا ملہ مہینو الوائز کاشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں